مکھی کے دماغ کا سائز دل کے بیچ کے برابر ہوتا ہے اتنا چھوٹا دماغ ہونے کے باوجود اس کی سمجھنے سیکھنے اور یاد رکھنے کی ناقابل یقین صلاحیت موجود ہوتی ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو شہید کی مکھیوں کے متعلق کچھ ایسے حیران کن اور دلسلس فیکس بتاؤں گا جو کہ یقینا آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوگے تو ویڈیو کا بقائدہ خاص کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی دلسلس برمعلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ناظرین مکھیاں کمپلیکس کالکولیشن کے قابل ہوتی ہیں جن میں پھولوں کو تلاش کرنا، خوراک سٹور کرنا، فاصلے کی کالکولیشن شامل ہیں یعنی چھتے سے پھولوں کا فاصلہ کمونیکیشن کے لیے یہ ایک مقصود جانس کرتی ہے جب کوئی مکھی پھولوں کا زخیرہ ڈھونٹی ہے تو وہ واپس چھتے میں آ کر ڈانس کرتی ہے جس سے دوسری مکھیوں کو پھول کے زخیرے کا پتہ چل جاتا ہے اور چھتے سے پھولوں کا فاصلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے ایک شہد کی مکھی اپنی زندگی میں تقریباً ڈیڑھ پاؤنڈ شہد تیار کر دیتی ہے اور ایک پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے نبی ہزار مائل کا سفر ترکار ہوتا ہے جس سے دنیا کے تقریباً تین چکر لگایا جا سکتے ہیں شہد کی مکھیوں کو کبھی نیند نہیں آتی شہد کی مٹھاس یوگر سے پچیس گناہ زیادہ ہوتی ہے اسی فیصد پولن پھولوں کا اور پھلوں کا شہد کی مکھیوں کی وجہ سے ہوتا ہے ان کی ایک کلونے میں تقریباً بیس ہزار سے لے کر ساٹھ ہزار تر مکھیوں موجود ہوتی ہیں مکھیوں کو تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے ملکہ ورکر نکھٹو سائز میں ملکہ سب سے بڑی ہوتی ہے ایک ملاب کے بعد ملکہ پوری زنگی انڈے دیتی ہے ایک دن میں ہر مکھی تقریباً دو ہزار پھولوں سے بھی زائد پھولوں سے رس چوس لیتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کو کبھی بھی نیند نہیں آتی تو ناظرین یہ تھی شاید کی مکھیوں کے متعلق چند دلچسپ اور حیران کن حقائق جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم نے پیش کیے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجودہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور رکع کر سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی